سبسکرائب زیہندوستان کیوں نظر آتی ہے ان تتوہ کے لیے ان اگروادی تتوہ کے لیے جن سے ہمیں اپنا ناتا نہیں رکھنا چاہیے جن کا خاتمہ ہونا ضروری ہے دیکھیں ہمارے بچے ہیں کس طرح ہم خوشی منا سکتے جب کوئی انسان ملے مجھے سمجھ نہیں آرہا آپ کس طرح خوشی منا سکتے ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے بائی 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 ہم آپ سنینے رہے ہیں میں نے اس لئے آپ سے کہا کہ میں نے اس لئے آپ سے کہا اگر آپ آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ بھی دیکھ لیجئے گا پچھلے مہینے کا انہوں نے بھی اس وقت یہ کہا تھا کہ ملیٹنٹس کو مارنا یا ملیٹنٹ کسی کو مارے گا نو بڑی بل ایچیو اینیتنگ پھر ڈی جی پی جو مکشمی پلیس کا دیکھ لیجئے انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایدر دین کلنگز ہمیں کوئی نہ کوئی اینیشیٹو پولیٹیکل اینیشیٹو نہیں رہی دائلوگ کی طرف انہوں نے اشارہ گیا ہماری کوئی ہسٹری نہیں رہی ہے میڈم یہ مسئلہ پچھلے ستھر برسوں سے ہے لیکن جو یہاں پر گان چرا وہ تو ایڈی سیون کے بعد ہوا ریزنز آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے اس لئے میں نے آپ سے کہا کہ اگر مارنا ہی کوئی سلیشن ہوا ہوتا مارنے سے ہی کوئی سلیشن نکلا ہوتا اچھا پتھر مارنے لے بندوق مارنے لے جنت کو جنوب بنانے لے آسنگیوں کو سہارہ دے تو تب آپ نے کوئی چیز اچیر کی ہوتی ہے لیکن پچھلی تیز برسوں میں حقیقت یہ ہے کہ پچھلی تیز برسوں سے آپ نے کوئی چیز اچیر ہی نہیں کی ہے لہٰذا کلنگ ملٹیلی سلیشن نہیں کیا کریں کشمیر کو چھوڑ دیں اس کے ہاتھ پر بات ڈائلاغ انام صاحب آپ کس بات چیز کی بات کر رہے ہیں مجھے تو وہ بات چیز سمجھ نہیں آرہی جب بات چیز کا ذکر کر رہے ہیں آتم کیوں سے بات چیز ہوتی ہے مہتے کشمیری کو مارنے بات چیز ہوتی ہے کم سے بات چیز ہوتی ہے بات چیز ان سے ہوتی ہے جو اپنی راہ بٹک جاتے ہیں ان سے بات چیز نہیں ہوتی جو ہمارے نیس کے جنانوں کو گھتے ہیں جو ہمارے لئے سب سے بڑا خطرہ بنتے ہیں اگر اتنا یقین ہے تو کیا کر لیا آپ نے آپ نے کیا کر لیا کن سے باتشیت کی آپ بات کر رہے ہیں باتشیت کی آپ بات یہاں پر کر رہے ہیں ان سے باتشیت کی بات آپ کر رہے ہیں سمینہ جی جب ان سے کوئی باتشیت کرنے جاتا ہے تو یہ دروازہ تک نہیں کھولتے ہیں اور ایسے ایسے بھاشن جو سارا بھڑکاؤں کر دے سب کچھ باتشیت کرنے جائے اس کو پانی تک نہیں پوچھتے ہیں ان کو شرمندہ کر کے لوٹا دیتے ہیں پتہ نہیں کس کی بولی بولتے ہیں انہم صاحب آپ آرمی چیف نے یہ بولا ان کو یاد نہیں ہے ان کو یاد نہیں ہے کہ آرمی چیف نے چیتاونی دی تھی کہ اگر انکاؤنٹر سائٹ پہ پتھراؤ کرنے کوئی پہنچے گا تو اس کو نتیجے بھگت میں پڑیں گے وہ چیتاونی یاد نہیں رکھتے ہیں نہ وہ کسی کو یاد دلاتے ہیں تیوہاروں سے پہلے ہمیں نظر بند کرنا پڑتا ہے پتہ نہیں کون سا ماحول کب بگڑ جائیے تو حالات یہاں پر بنے ہوئے ہیں ہم باہر کو کوستے ہیں پہلے یہاں نہیں دیکھتے کہ ہمارے یہاں پر کیا ہے مہینہ آ رہا ہے سیز فائر کر لیجئے کون مانگ رہا ہے سیز فائر ہیلپل مجھایتی میں سیز فائر مانگ رہا ہے کیا سیز فائر کا علنگان تو پاکستان کا کام ہے چیما صاحب سیز فائر کے علنگان کا ذکریاں پر آیا ہے تو ضاہر سے بات ہے آپ کی یاد مجھے آ گئی ہے کمر چیما صاحب سیز فائر کا علنگان تو پاکستان کی طرف سے بار بار کیا جاتا رہا ہے اور ہمارے جوان موتوڑ جواب دیتے رہے ہیں یہ کسی سے نہیں چھپا ہے امریکہ سے لے کر جائے آپ کسی بھی دیش کا نام لے لیں اب تو پاکستان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے درنا پڑ رہا ہے کہ کہیں جو آرتک مدد بھار سے آتی ہے وہ بھی یہاں پر نہ رکھ جائے اپنی حرکتوں سے کب پاکستان باز آئے گا اور کیوں باز نہیں آتا آتنگواد سے اتنا پریم آخر کیوں پاکستان کا ہے دیکھیں یہ جو سٹرگل کشمیر میں ہو رہی ہے یہ انڈیجنس سٹرگل ہے یہ لوکل سٹرگل ہے ایسی ہم پاکستان سے پتھری بیچتے ہیں آپ ہم پر الزام لگاتے ہیں لوگ نیو دلی کی خلاف ریفرینڈم کرتے ہیں کشمیری بھائر نکلتے ہیں آپ کو لانت بیچتے ہیں آپ کو گالی دیتے ہیں اور آپ انہیں بشورم ہیں ہاں 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 گھنے پاکستان ہس رہا ہوگا آپ کی باتوں پر پاکستان کی جنتہ حس رہی ہوگی پاکستان کی جنتہ خود ہس رہی ہوگی ہے آپ کی باتوں پر چیما صاحب سمال لیجے بلوچستان کو مدد آئیے کے مدد چھوڑ دے گا ایک دن آپ کی کرنی آپ کو بلوچستان nossas اور بے شرمی بے شرمی کی بات یہاں پر کر رہے ہیں بار بار دوستی کا ہاتھ ہندوستان بڑھاتا ہے ہد کر دیا آپ لوگوں نے حد کر دی ہے پیٹ پچھرا گھوپتے گھوپتے حد کر دی ہے حد کر دی ہے آپ لوگوں نے پاکستانی ہیکرز کا یہاں پر پنجاب سے جو کیس آیا پاکستانی ہیکرز روتے آپ ہے آتنکیوں کی موت پر اتنا پیار ہے اتنا پیار ہے منچین سے اتنا پیار ہے مرچین سے تو مت روئیے نا حافظ سعید کو صاحب مت کہیے نا بچوں کو مارتے ہیں کون مارتے ہیں آپ دنیا کو انڈیا کا اصل چیرا نظر آ جانا چاہیے دنیا بھر میں آتنکی پریم آپ کا نظر آتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں شرم ہمیں آنی چاہیے نہیں یہ جو داڑی موچ والا آدمی ہے ان کو بچہ نظر آتا ہے جس کو کل ٹھکانے لگایا گیا جو ٹائگر تھا وہ داڑی موچ والا آدمی ان کے بچے بڑے کب ہوتے ہیں چیما صاحب پاکستان کے ناپاک ارادوں کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ پڑھتے پڑھتے یہ شو بھی چھوٹا پڑ جائے بہت پرانا اتحاس رہا ہے ناپاک ارادوں کا پاک کا لیکن ہندوستان نے بار بار موقع دیا ہے ہندوستان بھائی چارہ کرتا ہے اور آپ آتنگواد کو چارہ کھلاتے ہیں آپ آتنگواد کو چارہ کھلاتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں پالتے پوستے ہیں اپنی زمین پر ریپورٹ دیکھ لیجئے آپ تو پترکار بھی ہے نا آپ تو پترکار بھی ہے نا ان کو مولا فضل اللہ ٹھیک کرے گا تحریک طالبان پاکستان کا مودی سرکار کتنا کڑا جواب دے گی بس آپ اینام صاحب آپ اسی پٹکے رہیے گا اسی پٹکے رہیے گا اس سے آگے مت جائیے گا کیونکہ آپ کو تو دیش کی ترکشہ سے کوئی مطلب نہیں آپ کو تو کشمیر کی جنتہ سے کوئی مطلب نہیں آپ کو تو آتنگوادیوں سے پرے میں دہشت گرد کے ساتھی سیویلین نہیں ہوتے دہشت گردوں کے ساتھی کبھی بھی سیویلین نہیں ہوتے جو دہشت گرد میں مولویز ہیں جو دہشت گرد کو کبر دیتے ہیں وہ انکاونٹر کا خطر مانتے ہیں وہ سیویلین نہیں ہوتے بلکل نہیں ہے جنگل راوت میں مول گیا گا ہمارے جواب کس طرح سے وہاں پر اپنے ذمہتانوں کو نبھا دے ہیں کس طرح سے جان ہتینی پر لے کر آپ کے کشمیر کو ہمارے کشمیر کو جنت بنانے میں جھوٹے ہوئے ہیں بس انہی میں بیر نظر انہی میں بیر ڈھولتے رہیے گا زہر اگلتے رہیے گا سوشیل پر جلد ریاکشن آپ سے چاہوں گے زہر اگلنا جب تک ہم لوگ کم نہیں کریں گے جب تک ہمارے اپنے کم نہیں کریں گے تو باہر والوں سے چیما صاحب سے کیا سوال پوچھوں میں سمینہ جی ادھو نے ایک دوگلا سسٹم ویوہار چلایا ہوا ہے کشمیر میں یہ وہاں کے جن کو یہ بچہ کہتے ہیں ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کو دین دین کھرمت میں قربانیاں پیش کرنی ہے اور ہم کو دین دین کھرمت میں قربانیاں پیش کرنی ہے اور ہم کو دنیا میں یہ بچے نظر آتے ہیں پاکستانی حیکلز انہیں بچے نظر آتے ہیں یہ بہت بڑے ہو گئے ہیں پریم شکلہ جی ان بچوں کو جن کو یہ بچہ مانتے ہیں جو ہمارے نظر میں آتنکی ہے جو ہمارے نظر میں اپدرب پھیلاتے ہیں انگامہ کرتے ہیں آتنکیوں کو لے جاتے ہیں آتنکیوں کا سہارا بنتے ہیں انہیں کب سیکھ ملے گی موڈی سرکار اسے لے کر کچھ ایکشن کرے گی یا پھر زبانی طور پر ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو ملے گا بچے نہیں لچے ہیں جو سینہ پر پتھر باریں گے وہ لچے ہیں اور جو آتنکوادیوں کا سمرتن دیں گے وہ لچے ہیں اور جو سینہ کے آدھرنی جنرل بیپی ناوت جی نے جو کہا ہے وہی سرکار کا سٹینڈ ہے کینر سرکار وہی چاہتی ہے جو سینہ پر پتھر بارے گا اس کو بہت کے گاہ اتارنے کا سینہ کو سمیدانی کا ادھکار ہے جو لوگ جو ہیں آتنکواد کا سمرتن دیں گے وہ کو دنڈک کرنا جو ہے یہ بھارت کا سمپرہ وراغ کی راست کے روپے ادھکار ہے اب یہ کتنا بھی چیخیں چلائیں سہپا کریں کارروائی ہوگی تو سبینہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی اور آرمی کی جو ہیومن رائٹس ریکارڈ ان دنیا میں وہ بہت اس میں کوئی نسندے نہیں ہے لیکن ایک پوری کی پوری مشینری ہے تیرنس صرف اس مشینری کا ایک مکھڑا ہے اور گراؤنڈ ورکرز ہیں الگاہ وادی سیپریٹسٹ ہیں سیپریٹسٹ کے پیچھوں کے کنٹرولرز ہیں پاکستان میں اور کمپلیٹ ایک چین ہے اور یہ بچے جن کو بچے کہہ رہے ہیں یہ اسی چین کا پارٹ ان کے رنگ لیڈرز ہیں ان رنگ لیڈرز کی ان کی سب کی سیکیورٹی فورسز نے ان کی کمپلیٹ میپنگ کی ہے اور جلدی سے جلدی میں سمجھتا ہوں ان پہ سب پہ گاج پڑے گی اور جب ان پہ گاج پڑے گی تب جو ہے یہ حالات ایسے لگیں گے کہ نارمل ہیں چیما صاحب آپ سے یہ کہوں گی ہندوستان کی طرف سے ایک میسج ضرور دے دیجئے ہندوستان کی طرف سے میسج ضرور دے دیجئے چیما صاحب کی آپریشن آل آؤٹ سے بچ کر رہے اور اگر سامنے آئے تو خاتمے کے لیے تیار ہو جائے آتم کی سنگتھن آتم کی سنگتھن آلے کمانڈر بننے سے کھا رہے ہیں پورا پورا کا پورا ٹیررزم جمہو این کشمیر کا پاکستان سپاؤنسٹ ہے ہنیا جانسی ہے پتھروں کو پکر بھیجتے ہو پیسہ بھیجتے ہو پیسہ بھیجتے ہو مدف کرتے ہو آپ نے لائنٹین ایٹی نائن میں تیار bang بیمی بھیجتے ہو برو دے جا سب تک اس سے پاپل ورکرز تیار کیا انام النبی کشمیر کا محل تب تک نہیں بہتر ہو سکتا جب تک الگا وادیوں کی خود کی وچاردھارہ نہیں بدلے گی بدل دیجئے یہ وچاردھارہ کشمیر کو جنت بننے دیجئے مت بچائیے ان پتھر بازوں کو جو ہماری دیش کی سرکشہ کے ساتھ کھل بار کرتے ہیں کتنی بار کہنا پڑے گا آپ سے ایک سکتے ہیں قیام صاحب بولیے نبی سلیبریٹنگ دیجئے یہ سیریعہ پر ہم سے قلیدہ کر لیجئے کتنے سیویلین کی کلنگس ہوئی ہیں یہ کشمیر کا سوالہ موہ پر تالہ کیوں چڑا ہے جب وہاں پر سیویلین کی کلنگس ہوئے آج آپ کے موہ پر تالہ کیوں چڑا ہے جب کلیے کہ ہاں پر ایک مہتے بچے کو ماری کی تلیہ آپ نے کچھل ڈالا آپ کے ہنٹوں پر آج تالہ کیوں چڑا ہے آپ کیوں نہیں کہتے ہیں بڑے 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 باتیں کرتے تھے بڑے 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 باتیں نہیں کرتے ہیں ہمارے جوانوں کو دیکھئے بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہیں بڑے 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 باتیں تو آپ لوگ کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں بہت ہم انشانتی کی باتیں یہاں پر کبھے ہیں بندوروں پر پتھر بازوں کا ساتھ دے کر پتھر بازوں کا ساتھ دے کر آتنکیوں کو بچہ قرار دے کر بچوں کا بھوشے بگار کریں کونوں کو دیکھ لے ہیں سوٹا سب دیکھ لے رہے ہیں آتن کو چار اکھلانا بند کرنا ہوگا سرکشہ بل جس طرح سے کامیابی کے جھنڈے حاصل کر رہے ہیں کوئی دور آئی نہیں آتن کا خاتمہ ہو کر ہی رہے گا تو ظاہر سے بات ہے کوشش یہی ہے کہ سرکشہ ہو کشمیہ جس طرح سے جھنڈم بنانے کی کوشش کیا جاتا رہا ہے اس جنت پر آنچ نہ آئے لیکن کریں تو کیا کریں کیونکہ آتن کی فیکٹری کو ناکام کرنا اسے روکنا اپنے آپ میں چنوٹی بھی ہے ظاہر سے بات ہے یہ بڑی چنوٹی اور اسی پر چرچہ یہاں پر کی جا رہی ہے وشم بردیال جی آپ سے یہاں پر جاننا چاہیں گے آپ کو لگتا ہے جلد ریکشن یہاں پر جاہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ جب تک ایک جھٹا نظر نہیں آئے گی چاہے وہ راجنیتے کے اس طر پر ہو چاہے وہ تمام سنگٹھنوں کے اس طر پر ہو سنستھاؤں کے اس طر پر ہو سینہ کو لے کر جو الگ الگ سوچ اٹھ آتی ہے پتھر بازوں کو لے کر الگ الگ آوازیں جو سامنے آ جاتی ہے بے وجہ بے وجہ جو سامنے آ جاتی ہے جب تک وہ رکیں گی نہیں بند نہیں ہوں گی تصویر بدلنے میں وقت لگ جائے گا سبینہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں دیکھئے جب تک ہمارا کمپلیٹ یونیفائیڈ ایکشن نہیں ہوگا جب تک ہم کمپلیٹلی ڈیڈیکیٹیڈلی ایک یونیفائیڈ وے میں آپریشنز نہیں لانچ کریں گے ایوری فرنٹ پولیٹیکل فرنٹ سوشل فرنٹ ویننگ آف ہارٹس اینڈ مائنڈ فرنٹ اور سیکیورٹی فورزز اپنا کاروائی کر رہی ہیں اس میں جب تک ہمارا پورا کا پورا مہیم اور جب تک ہم اس سے پولیٹیکس دور نہیں رکھیں گے جب تک میں سمجھتا ہوں ہم اس میں کابو نہیں پا سکتے جب ہم ایک ہو کے ایک جھٹ ہو کے اس کو نیشنل چیننج لے کے کریں گے پاکستان سپانسرڈ ہے یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو پاکستان کی بھی تو روٹ کاٹنی پڑے گی آپ کو پاکستان کو نلیفائی کرنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں ایک یونیفائیڈ ویسے جیسے پہلے ہم یونیفائیڈ کمانڈ کی جو سپریمیرسی تھی اس کے تحت جب کاروائی کریں گے یہ اور سیکیورٹی فورسز یہ کرٹیکل سمر ہے میں سمجھتا ہوں یہ کرٹیکل سمر ہے اگلے میں سمجھتا ہوں بارہ چودہ مہینے میں اس بیچے ضرور بتا دیتے ہیں حالانکہ ہم نے بریک میں جانے سے پہلے چیما صاحب کو کہا تھا ہندوستان کی طرف سے یہ میسج ضرور دے دیجئے کہ اگر بار بار سامنے آئے تو آپریشن آل آؤٹ کے ذریعے خاتمہ ہو جائے گا اور ابھی وہ بیچ میں ہی چھوڑ کر چلے گئے ہیں اس ڈیبیٹ کو لگتا ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا اس بات کو کی سیدھا جائے اور ابھی سے یہ میسج ضرور دے دے کی اب آتنگ کی سنگٹھنوں کو اگر پالا پوسا تو خاتمہ تیہ ہے یہاں پر اینام النوی اب آپ کو یاد ہوگا ہائی کوٹ کی طرف سے جس طرح سے نوٹس جاری کیا گیا اور کہا گیا کہ الگاوادیوں پر جس طرح سے خرچ ہو رہا ہے اس کا بیورہ یہاں پر دیا جائے آپ کو لگتا ہے کہ ہم جس بیورے کی بات یہاں پر کرتے ہیں وہ سرکشہ میں تو خرچ نہیں ہوتی ہے لیکن پھر خرچ کہاں ہو جاتی ہے یہ بھی ایک پروپوگانڈا ٹول ہے ہمیشہ یہ پروپوگانڈا رہے ہیں میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ آج جو لڑکا مارا گیا شوپیا میں وہ ایک پروفیسر تھے پروفیسر محمد رفی برٹ وہ ایک دکٹر تھے وہ ایک سکولر تھے وہ ایک ٹیچر تھے اینام صاحب ہمارے لئے لئے ہاں پروپوگانڈیٹر تھے وہ صاحب نہیں رہے کہ آج جو لڑکا پہلے Sport کیا جوا後 جہو کیا تو وہ خرچ telefon جہاں گیا پہلے س مشjänے کے دکھونا اس کے میرے سے پوری جو آپ کو جہاں کی ضرورت ہے پوریسر آپ کو تم wives کی ضرورت ہے دیکھتا ہو کیا جب اس کے اللہ کوئی محمد روی رہاں ہماره پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اور پریم شکلائے جی میری آتنکیوں کو عزت دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو عزت دے رہے ہیں اتنی پڑھائی انہوں نے کر لیا آتنکی نے پروفیسر بن گئے اور اب عزت دے رہے ہیں عزت کرنے والا کام نہ کریں گے ہاتھ میں گن لیں گے پتھر لیں گے ہماری دیش کی سرکشہ کے ساتھ کلپا کریں گے اور وہ آگے لیے ہی ہو جائیں گے وہ آگے لیے تھے ہو جائیں گے آپ نے شکریہ آتا کیا انہی سے آپ نے بات کرنی ہے آؤں گی آپ کے پاس یہاں پر روح کروں گی پریم شکلہ آپ سے یہاں پر جاننا چاہوں گی آپ کو لگتا نہیں ہے ہم پولیٹکلی اگر اس کی بات کرتے ہیں موڈی سرکاہ جب ستہ میں آئی تھی ہم نے امید بھی یہی کی تھی اور لگاتار دیکھا بھی کس طرح سے آتنکیوں کا خاتمہ یہاں پر ہوا حالانکہ سرکشہ بلو کو لگاتار ہم سب سلام کرتے آئے ہیں پر ضروری ہے الگاوادیوں پر کہیے ضروری ہے ان سنگٹنوں پر ان زبان پر لگام لگانا پوری طرح جو ہمارے دیش کی سرکشہ کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں ہمیں آپ سے امید اس لیے کیونکہ ستہ میں آپ کی سرکار ہے جنتہ نے آپ کو چنا ہے بہومت کے ساتھ ستہ میں ہماری سرکار ہے اس لیے آتنکوادیوں کا آل آؤٹ خاتمہ کی جانے کا بھی آن چل رہا ہے اس لیے سیما کے پار سے آنے والے آتنکوادیوں کو مارا جا رہا ہے اس لیے آتنکوادیوں کے آقاوں کی ویش پہ گھیرا بندی ہو رہی ہے اس لیے آتنکوادیوں پر سرجکل سٹرائک ہو رہی ہے اس لیے آتنکوادیوں کے سمردکوں کو جیل رہا جا رہا ہے اور جو آتنکوادی جو جیہادی سوروں کو پالنے والے ہیں ان جیہادی سوروں کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے اور کچھ لوگ چیکھنا چلانا کر رہے ہیں میں نے وہ سیکیورٹی آپریشن کو راضی تک طور پر چیکھنے چلانے پر دھیانا دے گا صرف اور صرف اپنے کام پر دھیانا دے گا چیکھنا اور چلانا یہ تو چلتا رہے گا ایلیکشن جیتنے کے ٹائم آپ کے ایلائنس پارنر تو پاکستان اور خوریر کا شپری ایڈا کیا آپ آپ تو بس ہی کر دیجئے آپ سے تو امیر جس شکلوں کی کتے آپ کی وہ شکن یہاں Belko بنا رہے ہیں آپ ان لوگوں کو بے کو پنا رہے ہیں اینام کتے ہوں اینامción Có decide or نہیں ہے یہ ہمارے بچے جن کے ہاتھوں میں پتھر ہے جو ہمارے دیش کی سرکشہ کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں بچہ کہتے ہیں آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ چچا میں شامل ہونے کے لیے بتانا تو پڑے گا میں ہمارا سوشل میڈیا کے لیے ہمارا سوال تھا کیا اب کشمیر میں بند ہوگی آفتنگ کی ناپاک فیکٹریز پر دشکوں کی رائے کیا ہے 82 فیصد لوگوں نے کہا ہے ہاں 18 فیصد لوگوں نے کہا ہے کی ناپ یہ فیکٹریز یوں ہی چلتی رہے گی